بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سپریم کورٹ میں آئے تھے اور خاروق نائک صاحب ہمارے وکیل کے طور پر حاضر ہوئے اور مجھے حکومتی اتحاد کی نمائندگی کے لیے بھیجا گیا تو عدالت میں بھی ہم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسدانوں کو نکالنا چاہیے اور عدالت کو اس میں نہ الجنا چاہیے نہ الجھایا جانا چاہیے اور تین نکات پر ہمارا اتفاق مذاکرات میں ہوا ہے پی ٹی آئی نے اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ملک میں ایک دن انتخابات ہونا چاہیے چاروں صوبائی اسیمبلیوں کے اور قومی اسیمبلی کے اس پر اتفاق ہوا کہ کیر ٹیکر نگران وکنتیں آنی چاہیے اور یہ کہ انتخابی نتائج کو سب فریق تسلیم کریں گے اور اس کا ایک کوئی تحریری معاہدہ ہونا چاہیے اب تاریخ پر اتفاق نہیں ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو باتچیت کے ذریعے اس کا حل نکال لینا چاہیے ہم نے کئی نشستیں کی ہیں اور جس دن نشست نہیں ہوئی اس دن بھی ہم نے آپس میں باتچیت کی ہے جو ظاہرہ سامنے نہیں آئی اور ان رابطوں میں جو خاموشی سے کیے گئے ہیں ان میں ہم نے بڑی فرینک ڈسکیشن کیا ایک دوسرے کے ساتھ آج میں نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ یہ جو آج کی صورتحال ہے اداروں کے سامنے ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اس کا ایک بیگراؤنڈ ہے اور ویسے تو دہائیوں سے نائنصافییں جاری ہیں لیکن یہ جو آج کی سیچویشن پیدا ہوئی ہے یہ دو ہزار سترہ سے جو مسلسل عدالتی نائنصافیاں کی گئی ہیں بدکسمتی سے اس کا نتیجہ ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ آئین صرف نوے روز پر آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ الیکشن شفاف ہو امپارشیلٹی ہونی چاہیے ہمارا یہ موقف ہے کہ پنجاب پر جو روایتی طور پر الزام لگایا جاتا ہے کہ پنجاب کی ادارہ داری ہے اجارہ داری ہے اس الزام کو پنجاب پر مزید نہیں لگنا چاہیے اس لئے آپ ایک صوبے کا اگر الیکشن کرائیں گے تو جو جیتنے والا ہوگا وہ جیت جائے گا ہارنے والا مانے گا نہیں اور آگے پھر الیکشن ہوگی اب جو ہماری بادشی تاپس میں ہوئی ہے اس میں ہم کوئی زیادہ دور نہیں ہے کافی قریب آئیں تو اگر دوسرا فریق بھی سبر کا مزارہ کر لے تو اب یہ چند ہفتوں کی بات آگیا کوئی کئی مہینوں کی بات نہیں ہے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر ہمیں یہ راستہ ڈاپٹ کرنا چاہیے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے موقع پہ اور اٹھاسی میں جب فلٹز آئے تھے اس وقت بھی الیکشن آگے گیا تھا تو وائلیشن نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نے عدالت میں بھی یہ بات کی ہے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ریویو نہیں ڈالا گیا تو اگر معزز عدالت سوہ موٹو لے سکتی ہے تو معزز عدالت ان نقاط پر بھی غور کر سکتی ہے اگر کوئی نکتہ ہماری جانب سے نہیں اٹھایا گیا ہم نے الحمدللہ بامانی مذاکرات کی ہیں کوئی ڈیلے نہیں کیا اور ہم آج پھر کہتے ہیں ہم اپنی آئینی مدت سے آگے نہیں جانا چاہتے اس کی کوئی ضرورت نہیں آنا لیکن اس موقع پہ جب ایک معاشی بہران ہے ایک سیاسی کھینچہ تانی کا محول ہے اور آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہوا ہم نے تمام شرطیں بھی پوری کر دی ہیں بجٹ سامنے آ رہا ہے تو عمران خان صاحب کو کس بات کی جلدی ہے یہ کوئی سال یا چھ ماہ کا ان کو پروگرام پر نہیں بتایا جا رہا کیا وہ چند دفتے سبر نہیں کر سکتے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں کیوں ضروری ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ چودہ طریقوں یا اس کے دست دن بعد ہوں ہم جو مقررہ وقت ہے اس سے کچھ پیچھے آئیں ہم ملاقرات میں ہم نے لچک بھی دکھائی ہے مقصد یہ تھا کہ ایک پولٹیکل کامپرومائز ہو جائے ہم آج بھی اس کے لئے تیار ہیں گالیاں کھا کے بہتان لگوا کے کون سا الزام ہم پہ نہیں لگا اور لمبی لبی جیلیں کٹ کے تو یہ ہم نے اپنا آج محفظ امیر جو ہے وہ عدالت میں بیان کیا ہے ہم پھر کہیں گے کہ پی ٹی آئی کو زد چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ صوبائی اسیمبلیاں انہوں نے اپنی ویل اور وش سے توڑی ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا آپ روزہ صیفہ دیں ہم آپ کے صیفہ کو گود میں لے کے اس کو لوری دیتے رہیں پھر صیفہ واپس کر دیں ماشاءاللہ آپ اتنے بڑے ہو چکے ہیں پچھلی بار بھی آپ صیفہ دے کے بھاگ گئے ایک سو چھپیس دن کا دھرنا دیا ہم نے آپ کے مصطیفے واپس کر دیئے اب آپ دوبارہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کتنی بار آپ کی اسیمبلی کی نشستوں کی حفاظت کریں گے آپ کو یہ حفاظت خود کرنی چاہیے تھی آپ نے اپنی حکومتیں خود توڑی کسی نیک نیتی سے رہے اس لیے کہ بہران پیدا ہوگا پریشر بلڈ ہوگا بھائی اب بلوچستان کی اسیمبلی کو اور سندھ کی اسیمبلی کو کیسے ڈکٹیٹ کریں گے کہ چونکہ پنجاب اسیمبلی توڑ دی گئی ہے اس لیے اب آپ بھی اپنی اسیمبلیاں توڑیں ہم یہ پنجاب پر ارزام لگانے کی نہ اجازت دیں گے نہ یہ میں قبول ہیں بیٹھنا چاہیے مزید بات تو نہیں چاہیے میرا خیالہ راستہ نکل سکتا ہے مزاکرات کی بات آپ نے کی مزاکرات کے دوران ہم نے دیکھا کہ مجھے حاسی پیچھا نہیں مزاکرات کے دوران ہم نے دیکھا مزاکرات کے دوران ہم نے دیکھا کیا بات بھائیہ آئین کے مطابق ہے نا اور جو پی ڈی ایم ہیں یا جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت آئین کے مطابق جائے اور آئین کو وائلٹ ہم نہیں کرنا چاہتے مزاکرات کے دوران ہم نے دیکھا کہ مریم نواز اور ماجیہ آنسی جانب سے پروپیگنڈا گوزتر ملپو بینہ صاحب نے آ رہے تھے کیا ان مزاکرات کے آپ نے ان کو اعتماد میں لیا تھا بھائیہ جب ہم یہ آتے ہیں تو اپنے پارٹی ہیڈز کے گیون منڈیٹ سے آتے ہیں اس منڈیٹ کے بغیر نہیں آتے اگر کسی ساتھی کو اعتراض ہے اسے پارٹی لیڈر سے بات کرنی چاہیے کوئی بھی پارٹی کوئی تضاد نہیں ہے جب آپ پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے کے کوئی کوشش کرے گا تو پارلیمنٹ ظاہر ہے سوال ہے آپ نے شاہمون پرشی کے اندر سٹیٹمنٹ سنی ان کا کائنات ہے کہ یہ ایک جو بلکل اس طرح نہیں جانا چاہتے ہیں مزاکرات کی تقریب انہوں نے اس کو ڈیڈلائن قرار دے کے بند کر دیا ہے آپ نے جو کہا تھا کہ لیک آف ٹرسٹ اٹریسٹ نہیں ہے اعتباد نہیں ہے اس سے اعتباد کو پاہل کرنے کے لیے حکومت پاکستان یا پیڈی اے پتاعت کیا کرے گا دیکھیں میں نے جو لیک آف ٹرسٹ کی بات کی ہے وہ میں نے سیاسی جماعتوں کے مابائن بھی کی ہے اور پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان بھی کی ہے تو یہ لیک آف ٹرسٹ تو ہوا ہے اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج کے حالات چھ سال کی مسلسل عدالتی نا انصافیوں کا نتیجہ ہیں آپ نے سنا سارا کچھ یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے تو لیک آف ٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپس میں بات چیت کی ہے اور چار میں سے تین اقات پر ایگریمنٹ ہوا ہے اللہ کو منظوروا تو چوتھے پر بھی ہوگا ورنہ جو حالات ہوں گے جو ہوگا اس کے مطابق فیصل ہے آپ نے خاجہ سمطر مروسہ کی برسی پر کہا تھا کہ سیاست کرتے بوڑے ہو گئے اب ہم سے جھوٹ نہیں بولا جاتا خاج کو کو سچ بتائیے کہ آپ مذاقرات کر رہے ہیں کسی کی ڈکٹیشن پر پیٹ گئی سے مذاقرات کر رہے ہیں پر مجبور ہیں کہ پہلے آپ کو موقع سمطر مروسہ کی برسی پر بھائی ڈکٹیشن وارے لوگ نہیں ہیں جو ہمیں جانتے ہیں انہیں یہ بات اچھی سے پتا بات جاننے سے جمعہ پڑا چا